ٹیپو سلطان فتح علی کہتے تھے کہ گیڑڑ کی ہزار دن کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے میں نے کہا کیا سمجھے آپ کیا سمجھے ٹیپو فتح علی صوفیوں کا گلام تھا ٹیپو سلطان گوثل آدم دستگیر کا گلام تھا ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ اس میں اپنی تلوار پر یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعان للہ رکھا تھا سبحان اللہ ولی کی دعا سے پیدا ہوا ولیوں کے قدموں سے وابستہ رہا اور ساری زندگی ولیوں کی جو ہے وہ بارگاہ میں جبیسائی کرتا رہا سلطان ٹیپو فتح علی نے کہا تھا گیڑڑ کی ہزار دن کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے تو میں نے کہا سیاسی سٹیج پر تو بڑی ٹالیا پیٹیس پر اس کا مطلب بھی کبھی سمجھے وہ بیچار سیاسی لیڈر جو کھڑیوں کے پشاپ کرتے وہ کیا بتائیں گے اس کا مطلب جو صوفیوں کے گلام نے بیان کیا سنو شیر کی زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ سینہ تان کے چل اور لوگوں کو جو ہے وہ گرور اور تکبر سے مرعوب کر دیں نہیں شیر کی خصوصیت یہ ہے کہ شیر کی گزہ جو اللہ نے مقرر کی ہے شیر اس گزہ کو چھوڑ کر دوسری گزہ کبھی نہیں کھاتا یہ شیر کی فطرت ہے خصوصیت ہے شیر بھوکا مر جائے گا مگر کبھی گھاس نہیں کھائے گا ہم نے محسور والوں سے کہا محسور والوں سنو جب شیر کو پتا ہے کہ میری گزہ گوشت ہے گھاس نہیں ہے تو وہ مر جاتا ہے مگر گھاس نہیں کھاتا یہ شیر کی فطرت ہے ویسے ہی شراب پینا یہ مومن کی گزہ نہیں ہے مومن کی گزہ تو آبے سبحان اللہ سبحان اللہ نارو تقبیر نارو رسال سبحان اللہ سبحان اللہ شراب تو کافروں کے لیے ہے شراب تو عیسائیوں کے لیے ہے شراب تو یہودیوں کے لیے ہے مصطفی جان الرحمت کے گلاموں کے لیے شراب نہیں ہے تو جیسے شیر کبھی دھاس نہیں کھاتا ویسے مصطفی جان الرحمت کا گلام پیاسا مر جائے گا مگر کبھی شراب کے قریب نہیں سبحان اللہ یہ شیر شیر اس کو کہتے ہیں شیر اس کو کہتے ہیں ہم تو جو ہاتھ میں یا مو میں ڈالا کبھی شراب کبھی شراب اللہ پر پھر شیر کی فطرت کیا ہے پتہ ہے شیر کبھی کسی اس کی نقل نہیں کرتا آپ سوچیں گے آج آپ کیا بیان کر رہے ہیں میں یہی بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے پیر گوث العظم دستگیر کی چوکھٹ کا کتہ شیروں کو خطرے میں نہیں لاتا میرے امام نے کہا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا میرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا سبحان اللہ اور میری قسم کی قسم کھائیں سگانے بغداد سبحان اللہ ہند میں ہوں بھی تو دیتا رہوں پہرہ سبحان اللہ شیر کی دوسری خصوصیت یہ ہے جوان بڑے شیر بنتے ہو نا شیر کسی کی نقل نہیں کرتا لوگ اس کی نقل کرتے ہیں گرانے میں اس کی نقل کرتے ہیں چلنے میں اس کی نقل شیر نقل کسی کی نہیں کرتا بتایا جارائے شیر کی ایک دن کی زندگی مطلب تم کسی کی نقل نہ کرو ایسے بن جاؤ کہ لوگ تمہاری نقل کرے تم تو چلنے میں ہیروں کی طرح نقل کر رہے ہو یہ گیدھڑ کا طریقہ ہے شیر کا طریقہ نہیں ہے کمر مٹکا کر چل دے ہو ہیروں نے بالی پہنا تم نے بھی پہن لیا ہیروں نے پھٹی پینٹ پہنی تم نے بھی پہن لیا ہیروں نے کوئی ڈائل آگ کا تم نے بھی کہہ دیا ہیروں نے اگرچہ کفریہ کلمہ کہہ دیا وہ تم نے بھی کہہ دیا یہ حال ہے نقل کا نقال مت بنو شیر کی ایک دن کی زندگی جیو یعنی شیر کسی کی نقل نہیں کرتا سب اس کی نقل کرتے ہیں اللہ اکبر اے مرد مومین دو کسی کی نقل نہ کر اس لیے کہ تیرے لیے اگر آئیڈیل بنا کے کسی کو بھیجا تو فلمی اداکار کو نہیں سیریل کی اداکار کو نہیں گرکیتر کو نہیں قرآن کہتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَلَا تم اگر نقل کرنا چاہتے ہو تم محبوبِ خدا کی نقل کرو جس کے لیے کہا گیا ہے تیری صیرت تیری صورت سمانے سے نرالی ہے تیری حق حق سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے نقل مت ہم نقل کرنے جو اصل ہے وہ نقل کیسے کرے مثال بری لگے تو ماف کرنا میرے بڑے بڑے میرے علماء ماف کریں لیکن سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں دیکھو جو اصلی عورت ہوگی اس کو بننے کی ضرورت نہیں ہوتی جو اصلی مرد ہوگا اس کو بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے بنتا کون ہوگا نہ جو ہی میں ہوتا ہے نہ وہ شی میں ہوتا ہے سارا میکپتوستیں کرنا ہوتا ہے عورتوں سے زیادہ وومٹ گئے عورتوں سے زیادہ میکپ وہ کرے عورتوں سے زیادہ لچک پچک اس میں ہو عورتوں سے زیادہ لپک جبک اس میں ہو حالانکہ کیوں اس لیے کہ ہے نہیں اس لیے کسی کی نقل کر آئے نقل کو نقل کو نقل کی ضرورت ہے بلکہ نقل کو نقل کی ضرورت ہے اصلی کو نقل کی ضرورت نہیں ہے تم اصلی و اصلی مومن و مومن تمہارے سروں پر یا ایچو اللہ دین آمنوں کا خطاب تمہارے سروں پر ہے اللہ اکبر خیر امم کا تاج تمہارے سروں پر ہے مصطفیٰ جانا رحمت کی گلامی کا تاج تمہارے سروں پر ہے اس نبی کی گلامی اور امتی کا تاج تمہارے سروں پر ہے جس نبی کے امتی بننے کی دعا سترہ امیاء کرتے نظر آئے جن میں حضرت موسیٰ قلی ملہ جیسا نبی بھی ہے لیکن قدرت نے کہا موسیٰ تمہارا دور اس کے دور سے پہلے ہے تمہارا دور محبوب کے دور سے پہلے ہے اس لیے جو تم نے دعا کی کہ ان کا امتی وہ دعا کر کے امتی بننا چاہتے ہیں ان کے صدقے میں اللہ نے بغیر دعا کی ہمیں امتی بننا سبحان اللہ کس کی نقل کر رہے ہیں ان نچنیوں کی کس کی نقل کر رہے ہیں سینیل کی اداکاروں کی کس کی نقل کر رہے ہیں یا کھلنے والا جس کی کوئی اوقات نہیں حیثیت بھی اس کی نقل کر رہے ہیں وہ بھی گناہ میں ہمارے مذہب میں تو عبادت میں بھی غیروں کی نقل جائز نہیں ہے جس مذہب میں عبادت میں بھی غیروں کی نقل جائز نہ ہو اس مذہب میں گناہ میں غیروں کی نقل کی اجازت کیسے ہو سکتی مثال اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ گئے تھیان سے سننا عبادت میں بھی غیروں کی نقل نہ کرو یہود و نصارہ کی نقل نہ کرو ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو دیکھا یہود یہود دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو راست سے آگاہ کرتے ہوئے خودی سوال کیا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں یہود دس محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی تھی اس شکرانے میں یہ روزہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ ہمارے نبی ہیں اور ان سے زیادہ موسیٰ کے لیے موسیٰ کی اس نعمت پر رب کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنا ہم پر زیادہ لازم ہے انشاءاللہ ان کی مخالفت بھی کریں گے اور موسیٰ کی یاد بھی منائیں گے مگر طریقہ یہ ہوگا کہ یہ صرف دسویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں ہم نو کو بھی رکھیں گے اور دس کو بھی رکھیں گے تاکہ یہودیوں سے مشابیت بھی نہ ہو اور جشن موسیٰ بھی ہو جائے گا تو جس مذہب میں عبادت میں غیروں کی نقل جائز نہیں ہے اس مذہب میں گناہ میں غیروں کی نقل کی اجازت کیسے بلکہ حضور کتنی غیرت کرتے تھے نقل سے مکہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام جب کنگی کرتے تھے سر انور میں تو اپنے بال مبارک کو یوں ہی کنگی کر کے سوارتے تھے یوں ہی سوارتے تھے ظلف مصطفیٰ کو بلکہ آپ اس سے بار بار سن چکے ہیں ان کی ظلفوں کو سوارنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن امت کی تعلیم کے لئے سوارتے تھے کیونکہ ان کی ظلفیں کبھی بکری ہی نہیں کبھی ظلفیں پریشاں نہیں ہوئی ہمیشہ وہ سجی رہتی تھی بلکہ نین سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے کنگی کر کے سوار دیا جیسے کسی نے کنگی کر کے سوار دیا کون کنگی کرتا تھا اس راہ سے پردہ اٹھاتے میں میرا امام کہتا ہے شانے پنجے قدرت شانے پنجے قدرت قدرت کا پنجہ ہمارے پنجوں کی طرح نہیں ہے شانے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لئے کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں سمہارے کیسے سبحان اللہ کسی کے بال بہنے سوارے کسی کے بال امی سوارے کسی کے بال بہن سوارے کسی کے بال بیوی سوارے قربان مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں پر پنجے قدرت جس کے بالوں کو سوارے شانے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لئے کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو اور گیسووں کی بات آئی تو چودویں صدی کا میرا مجدد یوں کہتا ہے چمنے طیبہ میں سنبھل جو سوارے گیسو بھور بھر کر شکنے ناس پہ وارے گیسو پھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیا واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو اور جب تیل لگاتے تھے تو شان یہ ہوتی تھی تیل کی بوندے تپکتی نہیں بالوں سے رضا سبحان اللہ یا ایک سنت بھی بتا دو چلتے چلتے لوگ اتتا اتتا تیل لگاتے ہیں جبکہ سنت مصطفیٰ یہ ہے سر میں تیل اتنا ڈالو کہ بالوں سے تپکنے لگے بالوں سے تپکنے لگے اتنا ڈالو اگر سنت کے مطابق ڈالنا ہے تو اتنا ڈالو کنجوسی من کرو اور جو سر میں روزانہ رات کو سوتے وقت سر میں تیل ڈالتا ہے اللہ اس کو جلدی بڑھاپا نہیں دیتا اس کی جوانی دیر تک قائم رہتی ہے دوسری بات یہ ہے اس کا قوت حافظہ دیر تک قائم رہتا ہے تسری بات یہ ہے اس کے بال جلدی سفید نہیں ہوتے اس طریقے سے بے شمار باتیں ہیں اب اسی پر بات نہ کرنے لگ جاؤں عرض یہ کر رہا تھا حضور جب بالوں میں تیل ڈالتے تو حضور کی ظلفوں سے قطرے قطرے وہ تیل کے تپکتے تیل کے قطرے میرا امام تصور کے لہجے میں یوں کہتا ہے تیل کی بوندے تپکتی نہیں بالوں سے رضا تیل کی بوندے تپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گے سبح صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گے پتہ ہے صبح عارض کسے کہتے ہیں صبح دو طرح کی ہوتی ہے ایک صبح کازیب اور دوسری صبح صادق صبح کازیب کا کوئی ٹھکانہ نہیں جو صبح سچی صبح ہوتی ہے تو بادلوں سے روشنی پھوٹی بادلوں سے روشنی کیسے پھوٹی ہے بیچ سے ادھر سے کالک الگ ہوتی ہے رات کی ادھر سے کالک الگ ہوتی ہے اور بیچ سے روشنی پھوٹی ہے اور پھر اس الکی الکی صبح میں ستارے یوں جھل ملاتے ہیں میرے امام کہتے ہیں ادھر کے کالے بال ایک رات ادھر کے کالے بال رات کا دوسرا حصہ اور یہ بیچ میں جو چیرہ چمکدار ہے یہ صبح صبح یہ صبح یہ صبح جیسے اس ہلکی ہلکی صبح میں ستارے جھل بلاتے ہیں رات ادھر ایک قصہ ایک قصہ ادھر اور چیرے کی صبح لنا اکبر اور اس میں جو تارے جھل بلاتے ہیں امام کہتے ہیں کہ جب پال سے دیل کی کترے کترے تو ایسا تارے کہ جیسے امام آرش ستارے سبحان اللہ نار رسال سبحان اندہ سبحان سبحان اندہ لوگ کہتے ہیں کیا اللہ حضرت اللہ حضرت لگا رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کسی نے ایشی بات ایشی مصطفیٰ کی جو تری صدی میں تو لاغر بتاؤ ہم حق کے قبیلہ نہیں دیکھتے لبی کا جو گلا ہمارا وہ امام ہے عشق محبت عشق محبت عالی حضر عالی حضر عشق محبت عشق محبت سبحان اللہ سبحان اللہ پیچھے والے کوئی ڈراما دیکھنے آئے زرہ وہ بھی تو کہنا نار نار سال عشق محبت عشق محبت عشق عشق محبت عشق محبت عشق عشق رسول کے نام سے عمل لیر کی درو دیوار گول جائے جائیے عشق محبت عشق محبت عالی حضرت عشق محبت عشق محبت سبحان اللہ سبحان اللہ تیل کی بودے تبکتی نہیں بالوں سے اور میرا ایمان کہتا ہے میرا وجدان کہتا ہے بے دیکھیں کوئی یہ کہے ہی نہیں جلوہ دیکھتا تبید کہا تیل کی بودے تبکتی نہیں بالوں سے رضا صبح آرش پہ لٹاتے ہیں سبحان اللہ صبح آرش پہ لٹاتے ہیں ستار گیسو تو حضور علیہ السلام بغیر مانگ کی کنگی کرتے تھے جب مدینہ منورہ آئے مدینہ منورہ آئے تو دیکھا کہ یہودی علماء بھی جب کنگی کرتے تو مانگ نہیں نکالتے میرے نبی کو گوارہ نہ ہوا کہ یہودیوں سے مشابعت ہو جائے گوارہ نہیں ہوا سر سوار میں یہود سے تھا بغیر مانگ کی کنگی کرنا لیکن جب مدینہ منورہ آئے تو وہ یہود پلید سے مشابعت نہ ہو قاتلان امبیاء سے مشابعت نہ ہو تو میرے نبی نے مانگ ڈالنا شروع کیا لیکن وہ مانگ بھی ایسی سیدھی نکلتی تھی جسے سرات مستقیم سے تشبیح دے تو بے جا نہیں ایسی سیدھی نکلتی تھی کہ اس کی استقامت کو بیان کرتے ہوئے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں کو تو نبی بڑے بھئیہ کے سوا کچھ نظر نہ آیا لوگوں کو تو نبی کہو کہ چودری کے سوا کچھ نظر نہ آیا لوگ کہتے کیا بات کرتے دوسروں کی ہم کہتے انہوں نے یہ بات ہمارے نبی کو گاؤ کا چودری کہا ان پلید چودری وں کہتے جنہ بنے گی محبان چار یار جنت میں جب جائیں گے ہماری قبر ہی جنت بنے گی اگر قبر میں کفن میں مسلخ سلامت نے گئے آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح علم غیب کو منکر بھی صحیح علم غیب کا اقرار کرنے والے بھی صحیح نبی کو مردہ کہنے والے بھی صحیح نبی کو زندہ کہنے والے بھی صحیح یہ بامسلم اللہ اللہ بابر ایمن رام رام یہ نہیں چلتا اسلام میں اسلام صرف اسلام ہے اسلام اور کفر کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے پیش کا راستہ مت لکھ لو یا کوئی کافر ہوگا یا کوئی مومن ہوگا دونوں سچ کیسے ہو سکتے ہیں نبی کو زندہ کہنے والا سچ ہوگا اور نبی کو مردہ کہنے والا سچ ہوئی نہیں سکتا کسی دوست کو بھی دیکھا کہ اپنے یار کو مار کے مٹی میں ملا دے کسی دوست کو یار کو دیکھ جس کی خاطر کائنات بنائی جس کو مار کے مٹی میں ملا دیا جائے اور پھر یار میرے عزیز یہ تو سوچو جس کے لئے محفل سچتی ہے جب تک وہ محفل میں رہے کبھی سٹیج ہٹایا نہیں جاتا کبھی لائٹ بجھائی نہیں جاتی کبھی پٹیاں ہٹائی نہیں جاتی کبھی پبلک کو بھگایا نہیں جاتا کیوں اس لئے کہ تیرے لئے تو سجایا ہے جب تک تو رہے گا چاہے رات بھر رہے کوئی تیری محفل میں بیٹھے نہ بیٹھے لیکن منتظمین تو تیرے لئے فرش را کرے رہیں گے اپنی آنکھوں کو نئی ہٹائیں گے نئی لائٹ رہے محفل سونی نہیں ہو سکتی لائٹ بند نہیں ہو سکتے اسٹیج نہیں اچ سکتا کسی کو بھگایا نہیں جا سکتا نادان جیسے تم نے کہ اپنی یہ جلسے کی انجمن سجائی بلا تمثیل قدرت نے یار کے لئے دنیا کی انجمن سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کبھی سورج کا محفت میں انہیں سرسب و شاداب کر دیا کبھی بلغاتی وی نبیوں کا حسن دے دیا کبھی گرتے وی آبشار دے دیا کبھی شفق کا جمال دے دیا کبھی افق کی سرخی دے دیا کبھی پپیتا کی پی دے دیا کبھی چڑیوں کی چہک دے دیا کبھی تاؤس کی نغمگی دے دی کبھی بلبل کی اللہ اکبر نغمہ سنجی دے دی اللہ اکبر کبھی توتوں کی آواز دے دی اللہ اکبر کبھی ستاروں کی انجمن دے دی کبھی اللہ اکبر یہ سیارے یہ چاند یہ سورج یہ آسمان یہ زمین یہ ساری کائنات یہ محبوب کی آمد کے لیے اللہ تبارک مطالعہ نے انتظام کیے اب اللہ جب تک جانے محفل رہتا ہے لائٹ نہیں بجھتا لائٹ بند نہیں ہوتا محفل ختم نہیں ہوتی اسٹیج نہیں لگتا ابھی دو گھنٹے کے بعد یہاں آکے دیکھنا امہ نیر والو کلا چوک میں کسالی محلے میں آکے دیکھنا یہاں کتے لوٹیں گے کتے انسان نہیں ہوں گے اللہ اکبر انسان نہیں ہوں گے کیوں ٹھیک بیٹھ یہ منتظمین میرے عزیز یہ زیادہ جذباتی ہوتی میرے پیارو ایس مت کرو میرے عزیز یہ مت کرا کیا بیٹھ جو بھی آئے گا میرے عزیز اور کیا ہوگا ہمارے قائد کا استقبال کیلئے ہم لوگ ہیں نا 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 جو ازراب پیچھے ہیں وہ آگے 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 آجائے تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل جائے تھوڑا قریب تشریف لائیں سبحان تھوڑا قریب تشریف لائیں پیچھے والوں کو جگہ نہیں ہے جو آگے آگے تشریف لائیں نار تکبیر ہاتھ اٹھا کے نار تکبیر نار رسال حضور امیر سنی دعوت اسلام ایک بار پھر عاشق والا نار لگائیں نار تکبیر نار رسال حضور امیر سنی دعوت اسلام حضور امیر سنی دعوت اسلام عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت مسلق اعلی حضرت مسلق اعلی حضرت سبحان اللہ الحمد اللہ الحمد اللہ حمد کثیرا کثیرا سبحان اللہ بکرت واسیلا ایک بار دروش شریف پڑھنے سب آشق عشق کی طرح بلند آواز پڑھیں دروش شریف پڑھیں اللہ صلی علی سید و مولانا محمد 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 میرے عزیز ادھر آ ادھر آ میرے بھائی ادھر آ آجاو آجاو ادھر آپ بھی آجاو ادھر سب بیٹھ ادھر آ دیکھیں حضرت کو بھی سنجیدگی سے بولنے میں مزا آتا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں یا نہیں سننا چاہتے ہیں جی سننا چاہتے ہیں میری گزارش ہے محول سنجیدہ کر دیں اور ایک فکری خطاب ایک علمی خطاب ایسا خطاب جو قرآن مقدس کی آیتوں سے سجا ہوا ہوا ایک ایسا خطاب جو قرآن مقدس کی تفاصیری اقوال سے سونہ ہوا ایک ایسا خطاب جب خطاب ہو تو حضور مفتی آزمین کے فیضان کو ہم اپنی ماتھیں کی آنکھوں سے برستہ ہوا محسوس کریں ایک ایسا خطاب جس خطاب کو ہم گوث آزم رضی اللہ تعالی ان کے خطاب کا فیضان تصور کریں آئیے ایسا خطاب سنتے ہیں اور چونکہ عمل نیر والوں کو پھر حضرت کا تعرف کرانے کی کیا ضرورت ہے یا ارد گرد سے آنے والوں کو کیا ضرورت ہے کہ حضرت کا تعرف کرائیں تعرف کرانے میں وقت چلا جائے گا اور ہمیں محفل وقت پر گاؤں دیاتوں میں بھی مجھے سن لیتے ہیں اور ہمارے حضرت ہمیں وقت تک بہت کم دیتے کبھی کبھی آتے ہیں اور آج تو حالانکہ شکایت کے طور پہ نہیں صرف دعا کی استدعاء کے طور پہ کہہ رہا ہوں کمر میں شدید تکلیف تھی اور تقریباً گورکپور سے حضرت نکلے ہیں رات کو اور اب تک یعنی کہ جب تک میں سات تھا قیام گا پہنشنے تک حضرت لیٹے نہیں سات سال کے قریب کی عمر ہے نوجوانوں کو لیٹنے کی اہمیت پتاؤ یا نہ پتاؤ لیکن جن کی عمر جوان ہی ہو کر تھوڑی بڑھ جاتی ہے تو ان کو کبھی احساس رہتا ہے کہ تھکن کا احساس کیا ہوتا ہے مگر اس کے باوجود بھی ہماری آپ کی محبت ہے اور ویسے بھی میں نے محسوس کیا ہے کہ حضرت جوہ وہ اس علاقے پر بڑی محبت اور شفقت کی نظر لگتے ہیں اور بہت پیار سے یہاں کے لوگوں کو دیکھتے اکثر حضرت کو میں نے کہتے وے سنا ہے کہ خاندیش کے لوگوں میں محبت بڑی ہے ان کے دلوں میں اس کے رسول کی ذرخیزی بڑی ہے تو آتے ہیں ہم بلاتے ہیں تو آ جاتے ہیں اور حضرت آج بھی تشریف فرمائے تو اب میں یہ چاہوں گا کہ جس قوم نے حضرت کو اسی عمل لیل میں زیادہ بولنا بیادبی کے قریب سمجھتا ہوں اس مرد قلندر کو آواز دے دیتے ہیں کہ جس کی خطابت نے ہزاروں زندگیوں میں ایک انقلاب بپا کیا ہے عشق رسول کے حوالے سے لیکن میری گفتگو جو نامکمل رہ گئی آلہ حضرت کے دو شیر میں اس کو مکمل کر دیتا سیاہ رات کی طرح ہے لیکن چونکہ ہر سر کالا ہوتا ہے لیکن یہ کالا اور سیاہ مبارک سر اور سروں کی طرح نہیں کیوں نہیں ہے اس لئے کہ سب سر کالے ہوتے ہیں جیسے سب راتیں کالی ہوتی مگر ہر رات شب قدر نہیں ہوتی تو میرے امام کہتے ہیں لیلت القدر میں وہ سیاہ رات میں مطلعی الفجر حق مطلعی الفجر کا مطلب وہ صبح کون سی صبح مانگ کی استقامت پر لاکھوں سلام اور نبی کے وجود کی دلیل بیان کی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اپنی چھوٹی سی گزاری شاب کی بارگاہ میں آج ہم سب سے بڑی خدمت یہ کر سکتے قوم و ملت کی خود گناہ سے بچ کے دوسروں کو گناہ سے بچائیں اپنے گاؤں میں علاقوں میں سنی دعوت اسلامی کی شاکھیں قائم کریں اور سنی دعوت اسلامی کا کام شروع کریں اور ہر چاہتے ہو خود نیک بنے دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کریں